ایک بار دیا مول جاتی ہے وہاں پر وہ ایک ساری دیکھتی ہے جسے وہ بہت پشن کرتی ہے پھر وہ جلدی سے خرید لیتی ہے اسے لے کر جب وہ گھر آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ وہاں پر جٹھارال ہے پھر وہ جٹھارال کو دکھاتی ہے اور کہتی ہے تپوکی پاپا یہ مجھ پر بہت زندہ لگی گی نا تو پھر جٹھارال کہتا ہے ہاں دیا یہ تم پر بہت اچھی لگے گی تب ہی وہاں پر اچانک دیا کے تینوں دوست آ جاتے ہیں تینوں دیا کے ہاتھوں میں ساری دیکھ کے کہتے ہیں دیا یہ ساری تو تمہاری بہت ہی سندر ہے اس کے بعد تینوں وہاں سے چلے جاتے ہیں پھر جٹھارال کہتا ہے دیا مجھے دکان جانا ہے جلدی میرے ٹیفن پیک کر دو پھر وہ جٹھارال کیلے ٹیفن پیک کرنے کے لیے چلے جاتی ہے پھر جب وہ تھوڑی دیر بعد آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ اس کا ساری وہاں سو فیفر نہیں ہے وہ ادھر ادھر ڈھونے لگ جاتی ہے لیکن پھر اسے کہیں ملتا نہیں ہے پھر دیا کو اپنے تینوں دوستوں کے اوپر شک ہوتا ہے پھر ان تینوں کو کال کر کے اپنے گھر بلا دی ہے پھر دیا سبھی سے پوچھتی ہے میرے گھر سے جانے کے بعد تم سبھی کیا کر رہے تھے بابیتہ کہتی ہے مجھے تمہارے جیسے سیم ٹو سیم ساری چاہیے تھا اس لیے میں ایشے کال پر اسے ساری کے بارے میں بات کر رہی تھی آدھوی کہتی ہے میں تو اپنے گھر کی صفائی کر رہی تھی مجھے بھی تمہارے ساری کے بارے میں کچھ نہیں بتا اور انجلی کہتی ہے میں تو تارک کے لیے چاہے بنا رہی تھی ان سبھی کی باتیں سننے کے بعد دیا کو دوریند پتا چل جاتا ہے کہ ساری کشنے جورایا ہے تو دوستوں کیا آپ کو پتا چلا کہ دیا کا ساری کشنے جورایا ہے اگر آپ کو پتا چلا تو ہمیں نیچے کمن کر کے بتائیے آپ کے پاس سوچنے کے لیے 10 سکنگ کا ٹائم ہے آپ کا سمیں شروع ہوتا ہے دوستوں چور کوئی اور نہیں مادوی ہے کیونکہ دیا نے اپنی ساری کی چوری ہونے کی بات کسی کو نہیں بتائی تھی تو مادوی کیسے بول سکتی ہے کہ اس نے ساری چوری نہیں کیا ہے تو دوستوں آپ مجھے کمن کر کے بتائیے آپ کو آنسہ جانے میں کتنے سکنگ لگے تھے